نمشہ میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے یہ جو محلہ اس سمیں آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہیں یہ محلہ ودوہ ہو چکی ہیں اور ودوہ ہونے کا فائدہ ایک بینک منیجر لون کروانے والے ایجنٹ نے کس طرح سے لینے کی کوشش کی جس کے بعد کرنال کے ایس پی گنگا رامپونیا نے ان کی شکایت پر سرکاری بینک بینک آف انڈیا کے منیجر کے خلاف اور ایک ایجنٹ جس کا نام گگن رانہ بتایا جا رہا ہے جو کی مول روپ سے لون کروانے کا کام کرتا ہے اور اس کی صحیحگی ریکھا رانہ ان کے خلاف معاملہ درج کرنے کے آدیش دیے کرنال کے ایس پی کی آدیش پر ان محلہ کی شکایت پر ایک ایف آئی آر درج کی گئی اور ایف آئی آر کے جو آروپ ہیں وہ کتنے گمبیر ہیں اس بات کا اندازہ آپ کو یہ سن کر لگے گا کہ اس محلہ کے پتی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب وہ اپنے پتی کی ڈیتھ کا جو انش انشورنس ہے کیونکہ انہوں نے جب لون کروایا تھا پندرہ لاکھ روپے کا لون کروایا تھا تب ان سے ڈیڑھ لاکھ روپے لیے گئے تھے بیمے کے لیے اور بینک کی سبسیڈی لانے کے لیے یعنی کی بینک کی جو لون کی سبسیڈی ہوتی ہے وہ سبسیڈی ان کے کھاتے میں آئے اس لیے ان سے ڈیڑھ لاکھ روپے لیا گیا تھا اور جب یہ انشورنس کا پیسہ اور سبسیڈی کا پیسہ لینے کے لیے جاتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ ہوتل میں چلنا ہوگا اگر آپ ہوتل میں چل کر ہمیں خوش کریں گے تو ہم آپ کی سبسیڈی بھی دلوا دیں گے انشورس بھی دلوا دیں گے اب آپ یہاں سے اندازہ لگا کر دیکھئے کہ ایک مہیلہ جس کے بچے ہیں جن کے اوپر کرزہ ہے وہ اپنے بینک کے جو لون ہے لون کی معافی کے لیے کیونکہ ان کے پتی کا انشورس کیا گیا تھا ایسا انہیں بتایا گیا تھا جب بیمے کے لیے سبسیڈی کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ آپ کو ہوتل میں چلنا ہوگا ہوتل میں چل کر آپ ہمیں خوش کریے اور ہم آپ کا کام کر دیں گے کیا کچھ پورا معاملہ ہے انہی سے جانتے ہیں ان کا نام اور ان کا چہرہ فلحال ہم نے ڈھکوا دیا ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کے ایف آئی آر میں آئی پی سی تین سو چوون اور تین سو چوون ڈی بھی لگائی گئی ہے اس لیے ہم ان کے نام کو اور ان کے چہرے کو سارف جنک نہیں کر سکتے میڈم کیا یہ پورا معاملہ ہے آپ کی شکایت پر کرنال کے ایس پی صاحب نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے یہ پورا معام معاملہ کیا تھا کون یہ لوگ ہیں اور کیا انہوں نے بولا آپ کو میرے کو ایس پی صاحب نے مجھے جیسے مدد کیے ہیں میں نے ان کے پاس گئی انہوں نے کرنال کے 32 سیکٹر کے تھانے میں پھون کر کے سچو صاحب کے بول کے میری مدد کرنے کی پوری کوشش کیے کیونکہ وہ سچو صاحب بھی میرے کو مدد کیے اس کے بعد یہ ساری معاملہ ساری باتیں وہاں پہ بولے پوچھے بھی میں نے ساری باتیں ان کو بتائی یہ گگن رانہ نے میرے سے ڈیر لاکھ روپے لیا سر سر یہ میرے کو پندرہ لاکھ کے لون کروانے کے لیے بولا میں نے پوچھا سر یہ کس کے نام پہ لون ہے تو اس نے بولا کہ آپ کے یہ گھر والے کے نام پہ لون ہے ایک لاکھ روپے آپ نے بیما کا اور پچاس جار روپے سبسیڈی کو دینا ہوگا بیما سر جیسے دیتھ انسورنس کا بیما ہوتی ہے جی سر جی تو پھر اس کے بعد میں پردان منتری آوازی ہو جنانکہ جو سبسیڈی آتی ہے سر جی وہ دلوانے کے لیے اس کے بعد سر یہ میرے کو جیسے کچھ نہیں جیسے نہ سبسیڈی ملا ہے انہ میرے کو بیما ملا ہے اس کے بعد میں اس کے پاس گئی ہوں سر میرے کو سبسیڈی نہیں آئی ہے بینک والے کا پاس جاتی تھی بینک آف انڈیا چھپرا کھیرام پڑتا ہے سر شپرا کھڑا پرات بینک پر انڈیا منیجر تھے کیا ہوا انہوں نے کیا کہا ابھی جو پہلے جو منیجر تھا وہ دوسرا تھا جو اس کے ساتھ میں ملی بھگت ہے گگن رانہ کے ساتھ میں اس کے بعد سر یہ جون اس کے تھوڑی دن بعد لون ہونے کے تھوڑی دن بعد وہ سر یہاں سے چلا گیا ٹانسپر ہو گیا کیا ہوا مجھے نہیں پتا ہے اس کے بعد سر یہ جون سی دوسرے سر بیٹھے وہاں پر بینک منیجر ان کے پاس میں گئی وہ بولے میرے پاس نہیں ہے آپ کے کوئی بھی کاغج کوئی بھی وہ سبسیڑی کوئی بھی بیما آپ ایک کام کرو اپلیکیشن نمبر لے کے آو گگن رانہ سے مانگ کے لاؤ میں آپ کو سبسیڑی دے دوں گے میں سر بار بار بھاگ رہی تھی اس کے وہاں بینک میں کبھی وہاں پہ تو سر میرے کو گگن رانہ جیسے کبھی جاتی تھی کوئی کاغج پکھرا دیتے تھے کوئی کاغج پکھرا دیتا تھا سر میرے کو سبسیڑی کے کاغج نہیں دیا سر اس کے بعد میرے سبسیڑی نہیں ملا میرے دھر والے کے سر چوبیس اکٹوبر کے دیت ہو گیا اس کے بعد دیت سارٹیفکٹ لے کے میں پہ گئی لون کروانے کے بعد سر میں جب اس کے بیما سبسیڑی کے لیے سر گئی تھی تب اس نے میرے کو گلت بیوار کے ساتھ میں اس نے میرے کو گلت بولا کیا بولا میں آپ میرے کو پارٹی دو گئے اکیلے میں ہن جی نور محل میں جیسے جا کے آپ کو میرے کو اکیلے میں پارٹی دینا پڑے گا کمرے میں کہہ رہے تھے کمرے میں بھی سر وہ آیا تھا گھر پہ بھی آیا تھا وہ بندہ میرے جو آپ کو ہم میں کہہ رہا ہوں تو آپ سنی نہیں رہو میرے بات کے اگر میرے بات اگر مان جاتے تو آپ کو سبسیڑی بھی ہو جاتی اور بیما بھی مل جاتا گگن رانا نے بولا جو اجینٹ تھا اس کے بعد سر میرے کو کچھ بھی میں نے اس کو رو دھو کے سر بھگا دیا کیونکہ سر میں بیدوہ عورت ہوں میرے چار بچے ہیں سر میں اجد سے ہوں رہتی ہوں سر میرا کچھ بھی اوڑ نہیں ہے میرے بچے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے سر اس کے بعد کو میں کوئی جواب نہیں دیا سر اس کے بعد سر میں بہت زیادہ آپ نے کہا تھا اس کو کہ میں میں مٹھائی کھلا دوں گی آپ نے میرا لون کروایا لیکن سب شیڑی دلوائی ہے جی سر میرے کو جب اس نے بولا کہ آپ نور محل میں اکیلے میں پارٹی دو تو میں نے بولا سر اکیلے میں پارٹی کس کو کہتا ہے کیسے دیتے ہیں میں عام آدمی ہوں میں بیہار سے ہوں لیکن اتنا پتہ ہے کہ سر ہاں جو کوئی کام کرواتا ہے تو موہ میٹھا کروا دیتے ہیں میں سر آپ کے یہاں اوپیس میں آکے سر میٹھا ایک ڈبا لاکہ سٹاپ کو بھی آپ کو بھی موہ میٹھا کروا دوں گی کیا بولا پہ اس کے بعد اس نے بولا کہ یہ سے کام نہیں چلے گا آپ کو تو پارٹی دینی پڑے گی اس کے بعد یہ بھی بولا کہ آپ مجھے بڑے سندر لگتے ہو ایسا ف آئی آر میں لکھا ہو وہ کیا بات تھی جی سر جب یہ میرے گھر پہ آیا تھا تو بولا تھا سر یہ آپ پیلے سوٹ میں بہت سندر لگتی ہو آپ چار بچے کی ماں لگتی نہیں ہو não وہ جیسے میسیج کیا تھا ہائی ہیلو کی میسیج میرے کو جب اس نے لون کروار دیا تو ہائی ہیلو کی میسیج ہیسا کیا تھا آپ نے جواب دیا نہیں سر کبھی میں اس کو جواب نہیں دیا پھر کیا ہو اس کے بد اس نے میرے اس دن نہیں میلا تھا ریکھا incarnation بیٹھی تھا ریکھا incarnation نے بولی میرے کو جو یہ لون تو آپ کے ہس بینڈ کے نام تھا تو یہ لون تو ماپ ہونا چاہیے آپ کہاں سے بھروگے یہ تو بلت کر رہے ہیں منیجر صاحب آپ کو کیا کہتا ہے وہاں پہ پینسن نہ لو آپ گھر جاؤ اور میں جو منیجر سر پہلے والا تھا ان سے پوچھ کے میں آپ کو پھون کروں گی اس کے بعد سر میرے پاس نہ کوئی پھون آیا نہ کوئی بات کچھ بھی نہیں ہوا میں خود ہی پھون کرتی تھی میرا پھون نہیں اٹھاتے تھے نہ میرے سے کوئی بات کرتے تھے یہ سر وہ کہہ رہے کہ نہ اس میں آپ کے لون ہے وہ بیما ہے یہ لون ہے آپ کے گھر والے کے نام لون نہیں ہے اس ٹیم سر میرے کو بولا گیا تھا کہ آپ کے نام لون نہیں ہے یہ آپ کے ہس بینڈ کے نام لون ہے تو میں نے بار بار پوچھتی تھی سر یہ کس کے نام لون ہے میں تو کماتی نہیں ہوں پلاٹ بولا انہوں نے کہ آپ تو کماتے نہیں ہوں تو پھر آپ کے نام لون کیسے ہو جائے گا گھر والا میرے سر نائی کے سواب تھا موڈل ٹون میں وہاں جا کے یہ انکوائری بھی کرتے تھے پانچ پانچ بار دن میں تین تین وار جاتے تھے بینک منیجر بھی گگن رانہ بھی اس کے بعد سرسار انکوائری کر کے جب جا کے میرے لون کر تو نئے بینک منیجر نے اس ایف ایہر میں لکھائے گی یہ بھی بولا کہ یہ دونوں بھرشتہ چاری ہیں پیسو کا لیندن وہ کیا معاملہ تھا جی سر یہ بول رہے تھے جو کیا کہتے ہیں یہ بہت حرامی آدمی ہے یہ بہت خطرناک ہے گھٹیاں انسان ہیں کیونکہ میں جس دن سے آیا ہوں یہاں پہ بینک میں وہ دن سے اس کو میں پیار بھی رکھنے نہیں دیتا ہوں کس کو گگن رانہ کو اور پہلے والے منیجر کا کیا نام تھا وہ سر جندر یا گھر پریت ایسے کچھ نام تھا سر میرے کو اتنا نام یاد نہیں ہے لیکن نمبر میرے کو پتا تھا نمبر میں نے ایس پی سر کے اس میں درخواست میں لکھوائی تھی جیس پھر کیا ہوئے اس کے بعد اس کے بعد سر جب میرے کو یہ کوئی راستہ نہیں دیا اس کے بعد اس نے پھر غلط کیا سر میرے کو جیسے پھر اس نے غلط بولا جب میں دیس سارٹیفیکٹ لے کے گئی تھی پھر اس کے بعد سر جب یہ نہیں مانے تو میرے بیٹا بولے ممی اسے تو پھر میرے کو منیجر سر نے بولے اگر آپ لوگ نہیں بھرتے ہو تو آپ کے جیسے یہ سیل ہو جائے گا گھر مکان یا تو آپ اپنا مکان بیچ لو یا تو بینک آپ سیل کر دے گا آپ کا مکان جب جا کے میں سر یہ قدم اٹھائی قدم اٹھانے کے بعد میں ایس پی سر کے پاس گئی ایس پی سر سے ہاتھ جور کے ریکویسٹ ہے سر جی پراتھنا کرتی ہوں میں انہوں نے میرے کو بہت مدد کیا ہمت حوصلہ ختم ہو گئی تھی سر میری لیکن ہمت ہوا ہے حوصلہ ہوا ہے سرچو صاحب نے ایس پی صاحب نے میرے کو بہت حوصلہ ہمت دیا جو آج میں یہاں تک پہنچی ہوں آگے بس ان سے یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ سر ہاتھ جور کے میری مدد کریں کیا چاہتے ہو اب آپ کیا چاہتے ہو آپ کیا چاہتے ہو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کو اس طرح کہنا کی ہوتل نور محل کے کمرے میں ہمارے ساتھ چلو ہمارے کو پارٹی دو آپ سے ڈیڑھ لاکھ روپیاں بھی لے لیا اور پتی کی بھی موت ہو گئی لون سر پر کھڑا ہے اب کیا چاہتے ہو آپ سر میں یہی چاہتی ہوں کہ سر میرے کو انصاف ملے میرے کو مکان ملے جو میرا مکان جا رہا ہے سر برچے کے ساتھ چھت چھن رہا ہے سر سے سر میں راستے پہ آ جوں گی ایک ایک روپیاں جور کے میں سر تین لاکھ بیانہ کروائی تھی جس سے میں مکان لی تھی ایک لاکھ بیس آزار رجسٹری میں لگا تھا ڈیر لاکھ روپیاں گگن رانہ نے لیا چودہ کسٹ میں سر بھر چکی ہوں سر میرے چھت چھن رہا میرے کو چھت چاہیے انصاف چاہیے ہم جی سر گرفتاری ہو میں سر سے بس نیویدن کرتی ہوں کہ میرے سر ریکویسٹ آپ سے جو میرے ساتھ دے اور میرے ان کو گرفتار بتا دوں کہ اس معاملے میں کرنال پولیس کی سیکٹر 32 تیس ستھانہ میں کرنال ایس پی کے آدیش کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے جس میں ائی پی سی ایک سو بیس بھی یعنی کی اپرادھک ساجش رچنا نمبر دو آئی پی سی 384 کسی سے اگاہی کرنا کسی پر دباو ڈال کر اس سے پیسے لینا آئی پی سی چار سو چھے چار سو بیس یعنی کی دھوخہ دڑی کرنا تین سو چوون اور تین سو چوون ڈی یعنی کسی مہیلہ کے ساتھ غلط وہوار کرنا کسی مہیلہ کو اپتی جنک شبد کہنا یعنی یہ ایسی دھارائیں ہیں جس میں اگر گگن رانہ بینک منیجر اور اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اتنی جلدی زمانت بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس مہیلہ کے ساتھ جو کی مول روپ سے بیہار کی رہنے والی ہے کافی پریشان ہے چار بچوں کی ماں ہے پتی کی موت ہو چکی اور کس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لون کی سبسیڈی چاہیے اگر آپ کو بھیمے کا پیسہ چاہیے تو آپ کو ہمارے ساتھ ہوتل میں چلنا ہوگا یہ بہت گمبیر معاملہ ہے کیونکہ معاملہ بینک آف انڈیا سرکاری بینک ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ آروپ اس ایف آئی آر کے مطابق اس مہیلہ کی شکایت پر درج کی گئے ہیں فلال کرنال کے ایک ڈی ایس پی کے پاس معاملے کی جو جانچ ہے ڈی ایس پی گورف فگاٹ ان کے پاس گئی گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے ایک دو دن کے اندر آروپیوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک آروپی جس کا نام گگن رانا ہے اس نے ایس ایچو بتیس تیتیس کے تھامنے جو رامفل ہے سچوں سے ابھی ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے یہ بات قبول کی ہے کہ میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے ان سے لیا تھا سوال یہ ہے کہ وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کس سیوج میں لیا گیا پندرہ لاکھ روپے کے لون کے بدلے ڈیڑھ لاکھ کا مطلب دس پرسنٹ ہے کیا وہ دس پرسنٹ کمیشن تھی یا کمیشن بیما اور سبسیڈی کے پیسے کہہ کر لیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا اور گمبیر سوال ہے اس محیلہ کو نیائی مل سکے اس لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جی بینجی سر میرے وہ دو چیک بھی لون ہونے کے بعد میرے کو بولے کہ دو چیک چاہیے آپ کی سر یونین بینک یونین بینک کے تین سیکٹر میں میرے سر وہ کھاتا ہے اس کے دو چیک بھی اس نے لے رکھا ہے سائن کروا کے سر بلینک چیک بلینک چیک لیا آپ سے جی سر تو آپ کو لگتا ہے غلط استعمال کر سکتا ہے میرے کو کل بلیک میلنگ کی بھی وہ کر سکتا ہے تو سر مجھے وہ چیک بھی واپس جب ایسرچو صاحب نے بلایا تھا ایسرچو صاحب سے میری بات ہی وہ کہتے ہیں اس نے بولا ہے کہ ہاں میں نے ڈیڑھ لاکھ لیا ہے ان سے جی سر انہوں نے بولا اس نے بولا ہے سر کے سامنے جہاں میں نے ڈیڑھ لاکھ روپیے لیا ہے سر بھی پوچھے کہ تم نے کس بات سے ڈیڑھ لاکھ روپیے لیا سر کو کچھ نہیں بتایا کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں دیا میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس محلہ کو نیائے مل سکے اس محلہ کو انصاف مل سکے اس لئے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ بینک کے ادھیکاریوں تک ریزر بینک تک پتہ لگ سکے نرملا سیتا رمن جو دیش کی ویت منتری ہیں ان کو پتہ لگ سکے کہ بینکوں کے اندر جو نریندر موڈی پردان منتری آواز یوجنا کے تحت دیش کے پردان منتری سبسیڈی دیتے ہیں اس سبسیڈی کو دینے کے لیے بھی اب محلاؤں کو بیٹیوں کو بہوں کو کہا جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوتل میں چلیے تب آپ کو آپ کے سبسیڈی کا پیسہ ملے گا یعنی کہ سرکار کی یوجنا ہے لیکن بینک کے منیجر اور ایجنٹ کیا کچھ گل کھلا رہے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور یہ ایف آئی آر یہ بتاتی ہے کہ کئی نہ کئی ماملے کے اندر سچائی تھی اس کے بعد ہی اس ایف آئی آر کو کرنال کے ایس پی گنگا رام پونیا نے سیکٹر 32 تحتستانہ میں درج کروا ہے میری آپ سبی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اس سے شیئر بھی کریں اس محلہ کو کم سے کم انصاف مل سکے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ایسے اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک